میرا بھائی اور محمد دونوں بہت بہدر ہیں وہ صحیح سلامت واپس آ جائیں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا نا ہاں یقیناً ایسا ہی ہے آپ ان کی فکر نہ کریں چلیے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا اللہ دین چالواز خاتون یہاں بیٹھیں آئیں سمح لیں خود کو روئے مت ایسے مت روئیے آپ بھی اپنے بھائی کی طرح مضبوط ہیں گونجا خاتون آپ بہلکل بینا رو ہے چالواز خاتون آپ کو کیا آپ کو اپنے بھائی کے لئے ڈڑ نہیں لگ رہا بلکل ڈر لگتا ہے ڈر جاتا ہوں میں لیکن مجھے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے اور ہان بھائی اپنی ٹوٹی اونلی کو خود جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس آئیں گے انشاءاللہ ہولو فیرہ کیا وہ واقعی وہاں سے صحیح سلامت بخیریت واپس آسکیں گے ہاں یقیناً وہ میرے بھائی اور محمد دونوں بہت ہی مضبوط اور بہدر ہیں اور اس وقت وہ دونوں ایک ساتھ ہیں کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا میرے شہزادے اجازت چاہوں گا میں شہزادے ہم نے ہر ایک شخص کو دیکھ لیا کوئی نشان نہیں ملا بائندر بھائی کیا تلاشی لینے والے سپاہیوں کی تلاشی لیا آپ نے وہ سب قابل اعتباس سپاہی تشہزادے وہ کیوں دھوکہ دیں گے لیکن ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے شہزادے میں ابھی جا کر فیصل سلیمان اور حسن کی تلاشی لوں گا دشمن ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے بائندر بھائی آپ کا حکم سر آنکھوں پر چلتے ہیں وران وہ جانے سے پہلے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کاش کی اس کی بات سن لیتی میں کاش کی میں سن لیتی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے مجھ سے اگر وہ مجھے نہ بتا سکا ہاں اگر اسے موقع نہ ملا کاش مت کہو ہولو فیرا اگر اللہ نے چاہا تو ارحان صاحب اور میرے بھائی صحیح سلامت واپس آئیں گے اور اس وقت تمہیں تمہارا جواب ضرور ملے گا مجھے من سباہ عیر ہے مجھے مجھے فرم ہمارے بچے ٹھیک تو ہن جارک ہوتا ہے وہ زندہ ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے جناب آخر کیا چاہیے انہیں کلے جناب حصار مرمرا جک لفکے کراجہ حصار اور وہ بہت سا خزانہ چاہتے ہیں جناب یہ مطالبہ کیا ہے فرمان کے ساتھ وہ کلوں کے دروازوں کی چابیاں بھی مانگ رہے ہیں غلیظ کافر وہ کم ملنا چاہتے ہیں ہم سے آج رات لفکے بھے ٹھیک ہے کیا کیا کہتے ہیں جاکوب صاحب ہاں یہ کون سی ملاقات ہیں وہ لوگ ہمارا خون چاہتے ہیں تلوار کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کلے تک چاہیے بھون بہے گا یہ تمام بہادر ہمارے لیے جان دینے کو تیار ہیں ہاں تلوار کا حق ہم ہزاروں تلواریں بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے بیٹے وہ ہمیں دوبارہ نہیں مل سکتے میرا بیٹا سپاہیوں جیسا ہے سمجھے آپ ان کا خون بھی ہمارا خون ہے ان سرزبینوں کے لیے کتنے بیٹے اپنی جانے دے چکے ہیں آپ جانتے ہیں نہیں انہیں ایک قلعہ تک دیئے بغیر واپس لے آئیں گے اپنے بیٹوں کو وہاں سے نہیں فیلحال یہ اختنانک کھیل ہم نہیں کھیل سکتے عثمان صاحب ہمیں پہلے اپنے بیٹوں کو بچانا ہے ہم نہیں ہٹ سکتے پیچھے قلعہ اگر ان کے حوالے کر دیئے تو بہت بڑی شکست ہوگے اگر کا راجہ حسار قلعہ ان کو دے دیا تو ان میں جسارت آ جائے گی وہ کتاہیا لینا چاہیں گے بہت ہوگیا عثمان صاحب ہم نے یہ فیصلہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر لیا ہے اس سرزمین کا سلطان ہوں میں میرا دل پھٹ رہا ہے اسارا قلعہ ہم ان کے حوالے کریں گے اور اپنے بچوں کو بچائیں گے میرا دل بھی پھٹ رہا ہے یہ مت بھولیے کہ یہ زمین کسی سلطان کی نہیں بلکہ ساری ملت کی ہے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں ہاں آپ یہ سب کچھ کر کے میرے بیٹے کو مروا دیں گے اپنے محل واپس جائیں پہلے اپنے محل میں موجود غدار کو تلاش کریں ان سے ملنے میں اکیلا جاؤں گا کائم آس جی جناب تیاری شروع کرو ہم جا رہے ہیں جو حکم جناب کونور چلا ٹھیک ہے جناب یقوب صاحب اگر اجازت ہو تو ساتھ چلنا چاہوں گا میں کیوں نہیں کونور اجازت ہے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ یہ مسئلہ کتنی آسانی سے حل کرتا ہوں میں انشاءاللہ آئی کت ہم تمہیں بھوک لگی ہے نا ایسا لگتا ہے تمہیں کہ تمہارا کھانا کھائیں گے ہم ہاں ادھر نہیں یہاں یہاں مات یہاں کیا آ رہا ہے تم دوبارہ انہیں کھانا نہیں دوگے انہیں بھوکا رکھا جائے تاکہ اپنے ہوش میں آئے لے لو یہ کھانا کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم ہمیں ہرا د ہوگے ہاں ڈرنا چاہیے اپنے انجام سے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو فکر مت کرو دیکھنا میں تمہیں بہت چلچان نم بھیج دوں گا تمہیں کیا لگتا ہے تم ہمیں موت سے ڈرا سکتے ہو سنا تم نے یہ کہہ رہا ہے موت سے نہیں ڈرتا ہم مریں گے نہیں شہید ہوں گے ہاں لیکن اگر تم مر گئے بلکہ مروگے کیسے کیوں کہ تم سب کو ماروں گا تمہیں ایسا ہشر ہو جائے گا کہ جانور بھی تمہیں کھانے سے گریس کریں گے کیا واقعی ایسے ہی ہے چلے جاؤ اب یہاں سے دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا چلو چلتے ہیں محمد صاحب اور اوران صاحب کو کرے جائے سار مرمارا جک اور لیفکے کے بدلے رہا کر دیا جائے گا یہی بتانے آئے تھا میں شکر ہے بہت شکر ہے میرے رب تم کیا کہہ رہے ہو جرکوتائے وہ ٹھیک تو ہے نا ہاں بلکل وہ ٹھیک ہے بس سنے ہم کفار سے چھڑھوالیں گے تو وہ اور بھی بہتر ہو جائیں گے بائے سنگور عثمان صاحب کا اس بارے میں کیا خیال ہے یاکوب صاحب کا جو حکم ہوگا عثمان صاحب بھی اس کی عطاعت کریں گے عثمان صاحب نے کہا ہے کہ سادت خاتون عثمان صاحب اس معاملے کو روپنے کی کوشش کریں گے یاکوب صاحب نے کہا ہے کہ محل کی خواتین پر نظر رکھی جائے میرے بیٹی کی زندگی قطرے میں میری نظری انہی پر ہے خیر چونکہ خوشخبری ہمیں مل چکی ہے تو سب کو اپنے فرائض پر واپس جانا چاہیے محل کی تلاشی لی جائے گی اور غدار کے مل جانے تک نہیں رکیں گے چلیے سب شہزادے ہم نے فیصل کے علاوہ سب کی تلاشی لے لی ہیں اسے فوراں ڈونڈو جلدی کرو تمہارا خواب پورا ہوتا نظر نہیں آتا بیٹی کچھ سمجھی نہیں میں تم نے جو خواب دیکھا ہے مجھے وہ حقیقت بنتا نہیں دیکھ رہا یہ لوگ تمہیں بہت پریشان کریں گے ہولو فرا تمہاری قیمت سے بے خبر ہیں جو میں سوچتی ہوں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں سعادت خاتھوں کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور ماں بچوں کی آنکھیں پڑھ لیتی ہیں میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے ہولو فرا بلکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھائے میں جب چھوٹی سی تھی تو اپنی ماں کو کھو دیا تھا میں نے تب سے کبھی اچھا محسوس نہیں کر سکے تو پھر تم میری بہو بن جاؤ تم میری دوسری بیٹی ہوگی خیریت ہے سعادت خاتون کیا ہم نے ٹھیک سنا ہاں کیا کچھ غلط کہا میں نے ہولو فرا سے بہتر درہم کون ہو سکتی ہے علاؤدین بیٹا کیا ہوا ہے ہمیں محل میں غدار مل گیا ہے والدہ کون ہے غدار ہولو فرا ہاں یہ رہا ثبوت ہمیں یہ اس کی کمرے میں ملا فاتما تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ ہولو فرا ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تم یہ کیسے کر سکتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میری بہنوں ہولو فرا کو زندان لے جاؤ ہولو فرا اور اس کے مدد کرنے والوں سے پوچھ گش کی جائے اور ساتھ ہی سب کو زندان لے جاؤ چلیے میں نے کچھ غلط نہیں کیا کچھ غلط نہیں کیا میں نے یقین کرے میرا ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی ہوں میں میری بات کا یقین کرے میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں چھوڑو مجھے آخر چاہتے کیا ہیں یہ لوگ ہلو فرہ اور ہاں کو کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتی مجھے پورا یقین ہے ملہون کیسے بے خبر ہے اس سے یہ ضرور ان کی کوئی چال ہے والدہ چیگتائی صاحب سپاہی تیار کریں یاکوب صاحب نے ٹھیک کہا ان کے راتے ٹھیک نہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں موسیقی